اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس طرح کی ویڈیو ایڈیٹنگ سیکھیں گے اس طرح کی ویڈیو آپ بنا کے کسی کو بھی ویش کر سکتے ہیں تو اس طرح کی ویڈیو جو ہے کائنماسٹر ایپ کے امپر بنتی ہے اگر آپ کے پاس دوستو کائنماسٹر ایپ نہ ہو تو آپ ایزیلی پلی سٹور سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ جو ہے ہمیں کومنٹ کر دیجئے گا ہم آپ کو پروائیڈ کر دیں گے تو آپ اس طرح کی ویڈیو بنانے کے لئے سب سے پہلے کائنماسٹر ایپن کریں گے تو دوستو کائنماسٹر ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ نے جب ایپن کرنا ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہ نظر آئے گا اس کے بعد آپ نے یہ انٹر فیس ایپن کرنا ہے پلس والا آئیکن کو ایپن کرنا ہے یہاں سے اس کا ریشو جو آپ نے لینا ہے وہ سکسٹین انٹو نائن لینا ہے تو دوستو بہت ایزی ہے میں آپ کو سٹیپ و سٹیپ بتاتا جاؤں گا آپ ایزی لی بنا لیں گے اب دوستو ہم میڈیا میں آئیں گے یہاں سے جو ہے ہم نے یہ سیڈ پر آپ کو بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے تو آپ نے یہ بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں سے آپ نے بلیک بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کرنا ہے یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی لینٹھ جو ہے آپ نے دس بارہ سیکنڈ جتنا بھی رکھنی ہو رکھ سکتے ہیں اب دوستو ہم اپنی ایک ویڈیو لے آئیں گے تو لیئر کے اپشن میں آئیں گے میڈیا میں آئیں گے یہ ویڈیو آپ کے پاس نہیں ہوگی یہ ویڈیو میں نے کریئٹ کر دیا ہے اس ویڈیو کے لینک آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کے ناؤن لوڈ کر لیجے گا تو یہ ویڈیو آگے اس کو ہم یہ سیڈ سے اس اپشن میں آئیں گے یہاں سے ہم فل سائز کر دیں گے دوستو ٹھیک ہے یہ ہماری ویڈیو فل سائز ہو چکی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جہاں پہ یہ ہمارا لیف ہے تو اس جگہ پہ اسے لے آنا ہے پھر لیئر کے اپشن میں آنا ہے میڈیا میں آنا ہے اور جن پکس کے اوپر ہم اپنی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں تو وہ والی پکس لے آئیں گے ٹھیک ہے دوستو تو میں یہاں سے کوئی بھی پک سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں سے جو ہے میں اپنی ایک پک سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پک لی آئی ہوں اس پک کو جو ہے میں یہاں گرین لیف کے اوپر اچھے طریقے سے ایجیسٹ کر لیتا ہوں ایجیسٹ کرنے کے بعد دوستو آپ کو یہ 3 ڈارٹ سے نظر آ رہے ہیں تو اسے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اسے سینٹو بیک کر دینا ہے اب سینٹو بیک کرنے کے بعد اس پک کو ہم نے فل لینگ تسٹ کر لینا ہے دونوں سائز اسے ویڈیو کے مطابق اس کے بعد گرین لیف پہ آنا ہے ہم نے یہ گرین لیف والی ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے اسے سیلیکٹ کرنے کے بعد ان آپشنز میں نیچے آنا ہے سائیڈ پہ یہاں پہ آپ کو یہ کروما کیک آپشن نظر آئے گا تو اسے آپ نے آن کرنا ہے آن کرنے کے بعد اسے انیبل کر دینا ہے اب دوستو انیبل کرنے کے بعد آپ کو نیچے کلر نظر آ رہا ہے تو آپ نے یہ کلر سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ نے گرین کلر سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو گرین کلر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہ جو ففٹی والا آپ جانے سے تھوڑا سا آگے بڑھا لینا ہے تاکہ ویڈیو اچھی بنے یہ ہو گیا دوستو اب اسے جو ہے نا ہم نیچے والی پک کو سیلیکٹ کریں گے اور اسے اچھے طریقے سے کہیں بھی اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے کہاں پہ اپنی پک ایڈجیسٹ کرنی ہے تو اسے ہم ایڈجیسٹ کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ ایڈجیسٹمنٹ ہو گئی ویڈیو کے سٹارٹ میں آئیں گے پھر ہم لیئر کے اپشن میں آئیں گے میڈیا میں آئیں گے اور ایک اور پک لے آئیں گے تو یہاں سے میں ایک اور پک سیلیکٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہ پک آگی اس کی لینگٹ ہم نے فول سائز کر لینا ہے یہ فول سائز کرنے کے بعد ان اپشنز میں نیچے آنا ہے یہاں پہ ہم نے یہ کروپنگ کا آپ کو اپشن نظر آ رہا ہے تو اسے آپ نے آن کرنا ہے اور اس کی شیپ آپ نے ایسے سرکل میں رکھنا ہے اور اسے آپ نے سرکل میں اس طریقے سے جو ہے نا کروپ کر لینا ہے اب کروپ کرنے کے بعد اسے سمال کرنا ہے اور اس کے اندر جو ہے آپ نے اچھے طریقے سے ایڈجیسٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو میں اس کی ایڈجیسٹمنٹ زیادہ کروں گا تو ٹائمز زیادہ لگ جائے گا یہاں پہ آپ نے اچھے طریقے سے ایڈجیسٹ کر لینا ہے adjust کرنے کے بعد دیکھیں اس طریقے سے جو ہے یہ ہماری ویڈیو بن چکے اور دیکھیں کتنا وحسن لگ رہے ہیں باقی اس میں اگر ہم نے اپنا name write کرنا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں layer کے option میں آنا ہے یہاں t text میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا کوئی بھی name write کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو name write کریں گے name write کرنے کے بعد جو ہے اسے ہم pick کے نیچے اچھے طریقے سے adjust کر لیں گے ٹھیک ہے دوستو یہ adjustment ہونے کے بعد آپ کو یہ double a کا option نظر آ رہا ہے اسے آپ نے on کرنا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں سے آپ نے کوئی بھی font اچھے طریقے سے select کر لینا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ selected ہو گیا ہے اور یہاں سے آپ کو color select کر لینا ہے جو بھی color آپ name کر رکھنا چاہے done کرنا ہے تو دوستو ہماری ویڈیو complete ہو چکے اب یہ share کے option میں آنا ہے یہاں آ کر ہم نے اپنی ویڈیو کو اس کی length resolution full high رکھنے اور export کر لینا ہے تو دوستو ہماری ویڈیو complete ہوئی آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو نئی ویڈیو کو اپ ڈیٹ آپ تک فوری پہنچ سکے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ نیچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے دوست کو اجازت دیں السلام علیکم